کچھ دنوں کرناٹک ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا اور ہر طرف سے ایک بازگشت آئی کہ یہ فیصلہ غامدی صاحب کی ہجاب سے متعلق جو آرہا ہیں ان کی تائید میں دیا گیا ہے میں اس بحث میں نہیں چاہتا کہ فیصلے میں آپ کے حوالہ نقل ہوا ہے یا نقل نہیں ہوا یا جد صاحب نے آپ کی کسی رائے کو حوالہ بنایا یا نہیں بنایا دو ٹوک سوال ہے آپ سے سوال یہ ہے کہ جو کچھ آپ کی اختلاط مرد و زن پردہ کے یہ ہجاب کے متعلق آرہ موجود ہیں دنیا کے کسی خطے میں کوئی عدالت آگے بڑھ کے یہ کہتی ہے کہ غامدی صاحب کے دلائل بڑے ہی براہین قاتے اور بڑے ہی مبرہن اور بڑے ہی واضح دلائل ہیں ان کی بنیاد پر ہم فیصلہ دیتے ہیں تو کیا آپ اپنی کسی رائے پر کسی جج کو فیصلہ دینے کی اجازت دیں گے اور اس طرح کے معاملے میں اس کی تائید کریں گے میرا خیال ہے یہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ سوال آپ نے مجھ سے کیا تھا تو اس وقت میں نے اس کا بڑا تفصیل جواب دیا تھا کہ میں اس طرح کے شخصی معاملات میں کسی عدالت کی مداخلت کو جائزی نہیں سمجھتا کسی حکومت کا یہ حقی تسلیم نہیں کرتا یعنی یہ تو شخصی معاملہ ہے خواتین کو ہجاب کرنا ہے نکاب لینی ہے کوئی اور کام کرنا ہے خاص طرح کا لباس پہننا ہے ان میں سے کسی چیز میں کسی عدالت کو فیصلہ کرنے کا حقی نہیں ہے اور کی رائے ہو اس سے پہلے جو ہندوستان کی سپریم کورٹ نے طلاق کے بارے میں فیصلہ کیا تھا میں نے تو اس پر بھی یہی تنقید کی تھی کہ یہ عدالت کا کام نہیں ہے یعنی یہ کام نہیں ہے کہ وہ مذہب تیہ کرنا شروع کرتے ہیں یہ تو لوگوں کا کام ہے اس مذہب کے ماننے والے یہ قومی ریاستیں ہیں ان کے علماء ان کے فقہات تیہ کریں گے اس کے مطابق جس رائے کو چاہیں اختیار کریں ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم شخصی معاملات میں مداخلت کریں ریاست کا دائرہ میں نے بار بار متین کر کے بتایا ہے کہ صرف دو چیزیں ہیں ایک حق تلفی کو روکنا اور دوسرے جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنا اس کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں یہ قوانین صد ذریعہ کے اصول پر بھی بنائے جاتے ہیں اور جب کوئی جرم ہو جاتا ہے تو اس کے صد باپ کے لیے بنائے جاتے ہیں قانون کا دائرہ یہی ہے میرے نزدیک تو اس طرح کے معاملات میں نہ عدالتوں کو مقدمات لینے چاہیے نہ اس کے فیصلے کرنے چاہیے نہ اس طرح کے معاملات میں ایسی آرہ دینی چاہیے اس کا تو اگر آپ شروع کر دیں تو اس کے بعد پھر سیکلوریزم کے اوپر یہ بالکل ٹھیک اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ ایک مذہب بن کے لوگوں کو اپنا پابند کرے گا اور اسی طرح پابند کرے گا جس طرح کے بعض مذہبی ریاستوں میں اس طرح کے شخصی معاملات میں مداخلت کر کے لوگوں کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے اس طرح کا کام کبھی نہیں کرنا چاہیے ریاست کا ایک دائرہ ہے باقی چیزیں اللہ اور بندے سے مطلق ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں اپنے پروردگار کی کیا بات قبول کرنی ہے کیسے قبول کرنی ہے اس کو کیسے سمجھنا ہے یہ سب فیصل لوگ کرنے ہیں ہمیں اگر کسی موقع کے اوپر ان سے بات کرنی ہے تو تبلیغ تلقین نصیت کے اسلوب میں کرنی ہے اس سے آگے ہمارا کوئی کام نہیں موسیقی